بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میوٹیو فاملی مریا سید آدھی پیالی جو ہے فریش کریم جو کہ ٹیٹرا پیک فریش کریم ہوتی ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے ادرک لہزن کا پیسٹ یہ تین چیزیں جو ہے میں نے مکس کر کے رکھی دی اس کو جو ہے اچھی طریقے سے یہاں پہ مکس کر لیتی ہوں اسکرین پہ بھی آپ کو یہ تینوں چیزیں اور اس کی کانٹیٹی جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے شو ہو جائے گی اور اب جو ہے میں اس میں ایڈ کروں گی یہاں پہ ایک چائے کا چمچ چکن پاورڈر جی ہاں چکن کیوب نہیں جائے گا چکن پاورڈر جائے گا کسی بھی کمپنی کا چکن پاورڈر لے لی جے آسانی سے جو ہے مارکٹ میں چکن پاورڈر جائے مل جاتا ہے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی یہ گریوی اس کی تیار ہوتی ہے اتنی زائقہ دا اس کو جو ہے اچھی طریقے سے بیک شور کر لینا ہے تاکہ کریم دہی اڈرک لہزن کا پیسٹ اور چکن پاورڈر ہمارے یہاں پہ دہی کے مکسٹر میں اور اس میں میں نے ہاف کا کوکنگوائل ایڈ کر دیا کوکنگوائل کو گرم ہونے دیتے ہیں گرم گرو WooowAY helium ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن کے پیسٹ جو کہ ہاف کے جی ہیں اور یہ چکن جو ہے نارمل والے پیسٹ میں نے لے لیا ہے جو کہ نارمل ہم گھروں میں کھانا بناتے ہیں اب اسے مسائلہ ڈالیں گے ایک چاہی کا چمچ کتا سابت دھنیا ایک چاہی کا چمچ کتی لال میرچادہ چاہی کا چمچ کلونoting چیکن کو اچھی طریقے سے ہمیں فرائے کرنا ہے فرائے کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ فلیم کو آپ کو سلو میڈیم پر رکھنا ہے تاکہ چیزیں جو ہیں جلے نہیں مسالہ جلنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی بھی لکوٹ چیز ایڈ نہیں کیا جو ہمارے مسالے کو جلنے سے روکے گی بجی فلیم کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے تھوڑے دیر میں ہماری چیکن جو ہے بہت ہی پرفیکٹلی فرائے ہو جائے گی یہاں پہ دیں گے چیکن جو ہے فرائے سے مکس کرنا ہے اس کے ساتھی ساتھ اس میں جو ہے نمک بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیں نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ ایڈ کیجئے گا کیونکہ نمک جو ہے وہ ہمیشہ میں کہتے ہو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیا کیجئے اور بس جی اس کو ہلکا ہلکا سا یہاں پہ بھون لیجئے تاکہ ہری مرس کی جو ہے مزیدار قسم کی ٹیسٹی سے خوشبو ہمارے چیکن میں جو ہے وہ آج ہے یہاں پہ دیکھیں چیکن کا کلر کتنا خوبصور سا گولڈن گولڈن سا ہو چکا ہے گریوی بھی جو ہے ہلکی ہلکی سی بننے لگی ہے اب اس سٹیج پہ جو ہم نے دہی کریم اور چکن پاورڈر کا مسالہ ریڈی کر کے رکھا تھا اس کو جو ہے اس میں ڈال دیجئے سارا کا سارا اور اب پس چیز کو جو ہے ہلکا سا مکس کرنا ہے یہاں پہ تاکہ تمام مسالوں میں جو ہے یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے کسی قسم کی کوئی گھٹلیا نہ بنے کریم کو تو ویسے ہم نے دہی میں جو ہے اچھی طریقے سے مکس کر دیا تھا سانا تو کریم پھٹے گی نہیں کریم خراب نہیں ہوگی تو اس سے آپ ٹینشن فری ہو کے یہ ریسپی بنائی ہے اب اس کو کور کر دیجئے یہاں پہ اور ففٹین منٹس کے لئے چکن کو گلنے کے لئے چھوڑ دیجئے پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ففٹین منٹس ہو چکے ہیں چکن دیکھیں کتنا خفصوصا کلر آ چکا ہے وائل الگ ہو چکا ہے گریوی بن چکے ایک چیکا چمچ کسوری میں تھی اس کو بھی میں نے حوال دستے میں پیس لیا تھا اس کو جو اس میں ایڈ کر دیجئے اور بجی چ چکن کو مکس کر لیجئے لگ رہا ہے نا مدیدار ٹیسٹی سا گریوی والا چکن بہت لجیز اس کا ذائقہ اتنا شاندار ہوتا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے آج کل شادی میں نیو نیو چیزیں جو ہے نیو نیو ریسپی جو انٹریڈوس کرائی جانیا پرانا ٹرنج جو ہے پیچھے رہ گیا شکل دیکھ لیجئے کتنی زبردست قسم کی لگ رہی ہے ابھی میں آپ کو اس کی گریوی بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی اس کی گریوی بنی اس کے ساتھ ہی کھانا پسند آئے کر تو پلیس کھانا بنانے والی کو جو ہے دعا دے دیا کیجئے ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا جلدی سے لائک کر لیجئے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہمارے مسارہ کیچن اور مسارہ ویلوکس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے کا بہت مدیدار بہت ٹیسٹی بنیں گی ایک بار یہ بنانے کے بعد آپ شادی میں شادیوں کو کھانا جو ہے بھول جائیں گے اور گھر میں ہی ساری ریسپی جو ہے وہ ٹرائے کرنا شروع کر دیں گے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ